حدیث نمبر تین ہزار دوستو چھینو بابو من ماتا وفی ادیہی ریح و غمرین اگر کوئی شخص رات میں سو جائے جبکہ اس کے ہاتھ میں چکنی بوہو کھانے کی یعنی ہاتھ کو کھانے کے بعد اچھی طرح سابون سے دھولینا چاہیے تاکہ چکنہ ہٹ باقی نہ رہے اگر صاف سترا نہ کیا جائے ہاتھ کو اچھی طرح نہ دھویا جائے اور کوئی تکلیف پہنچے چونٹی وغیرہ کاتے تو پھر ایسے شخص کو اپنے آپ ہی پر ملامت کرنا چاہیے کوئی اور دوسرا اس کا قصروار نہیں ہے حدثنا جبارت بن المغلس حدثنا عبید بن وسیمن الجمال حدثن الحسن بن الحسن عن امیہی فاطمت بنت الحسین عن الحسین بن علیجین عن امیہی فاطمت ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مسنہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے اپنی والدہ محترمہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جو صاحب ذاتی ہیں سیدنا سید الشہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے روایت کی اپنی والدہ ماجید علیہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو کوئی شخص رات گزارے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں چکنی بو کھانے کی یا گوشت کی ہو پھر اس پر کوئی آفت آئے جیسے کوئی جانور کوئی چونٹی کاٹے تو وہ اپنے تئی ملامت کرے یعنی وہ اپنے آپ پر ملامت کرے کہ اسی کی غفلت سے یہ آفت آئی معلوم ہوا ہے کہ ہاتھ خوب صاف کر کے دھونا چاہیے کہ کھانے کی چکنائی بلکل باقی نہ رہے اگر کوئی بے احتیاطی کرتا ہے اور اس کی سزا اس کو ملتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہی ہے کھانا کھانے کے بعد چاہے مرغن غزہ ہو کوئی اگر چکنی تیل والی چربی والی اگر کوئی غزہ ہو تو ہاتھ اچھی طرح صاف دھولینا چاہیے کیونکہ عام طور پر رات میں سونے کے بعد کبھی چکنہ ہٹ کی وجہ سے مرغن غزہوں کی وجہ سے چونٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اسی لئے ہر چیز میں احتیاط برتنا چاہیے